بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ پاکستان سیرت کونسل میں مجود جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں اللہ پاک ہمارے ان بھائیوں کی کاوش کو محنت کو جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے پروگرام کا بقائدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں تلاوت کلام پاک کے لئے میں دعوت سخن دیتا ہوں حافظ محمد تاہر صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک ہماری سماعت کے حوالے فرمائیں حافظ محمد تاہر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزوحہ واللیل اذا سجا ما وزعك ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولا ولسوف یعطیك ربک فترزا موسیقی 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 فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت باللہ صدق اللہ العظیم حمد باری تعالیٰ کے لئے تشریف لاتی ہے محمد حسن فاروق محمد حسن فاروق کس سے مانگیں کہاں جائیں کسے کہیں اور دنیا میں حاجت رواہ کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کسے مانگیں کہاں جائیں کسے کہیں اور دنیا میں حاجت رواہ کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تُلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھولے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابینوں صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل خوشا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور منصفین تشریف لانے والے میرے معزز مہمان گرامی میری مراد محترم جناب پروفیسر حسن ازہر بلوچ صاحب اور محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر امجد حسین صاحب بندشاہ اور ان کے ساتھ بہت ہی پیارے محترم برادر مکرم جناب کاشف علی عرشد صاحب میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مصروفیات میں سے یک طرف ہو کر ہمیں وقت دیا اللہ پاک آپ تمام احباب کے علم میں عمل میں زندگی میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے آپ کو ہم کنار فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کا سمایہ ہمارے سروں پر تردیر دائم اور سلامت رکھے پروگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں شرکہ مقابلہ توجہ فرمائیں میری طرف یہاں آنے والا جو بھی بچہ ہوگا وہ اس بات کو مد نظر رکھے کہ نات کا جو دورانیا ہوگا نات پڑھنے کا جو وقت ہوگا وہ تین سے پانچ منٹوں ہوں گے تین سے پانچ منٹ میں اپنی نات آپ بچوں نے ختم کرنی ہے جب تین منٹ مکمل ہوں گے تو آہستہ آواز میں سبحان اللہ لفظ کہا جائے گا سبحان اللہ اور جب پانچ منٹ مکمل ہو جائیں گے تو اللہ اکبر کہا جائے گا پانچ منٹ کے اندر اندر یا پانچ منٹ تک آپ نے نات مکمل کرنی ہے اس سے آگے اگر آپ چلے گئے تو یہ منصفین بہتر جانتے ہیں ہمارے جو مہمان ہیں وہ بہتر جانتے ہیں تو شروع کرتی ہیں سب سے پہلے شریک مقابلہ محمد پاکستان سیرت کونسل کے زیر احتمام آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال مقابلہ حسن نات کا آغاز ہو چکا ہے طلابتِ قلانِ پاک اور حمدِ باری تعالیٰ کے بعد اس کا بقیدہ آغاز ہو چکا ہے ہمارے مہمانانِ غرامی کا مولانا عاصف صاحب جانا وہ تعرف اور شکریہ بھی ادا کر چکے ہیں نات کیا ہے نات اشعار کی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اور متحر جو تذکرہ ہے اس کا لطیف ایک انداز ہے اور یہ انداز آج سے نہیں یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے چودہ سو سال پہلے سینا حسان بن صابت رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا جامعہ یوں کہوں سے اس سے بھی پہلے سے کہ باز روایات میں آتا ہے کہ تخلیقِ آدم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس وقت سے بیان کی جا رہی ہے وہ صدیوں کا سفر تیہ کرتا ہوا وہ سلسلہ ہم تک آ پہنچا ہے یہ مبارک اور متحر سلسلہ جب تک یہ لیلو نہار کی گردس جاری ہے یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اور نات گوئی کا عزاز انسانیت کے ماتے پر ایک جھومر کی طرح چمکتا اور دمکتا رہے گا اور یہ جو مبارک سلسلہ ہے یہ اتنا مبارک سلسلہ ہے کہ ہم بھی اپنی بے مائیگی کے ساتھ اس لائن میں کھڑی ہیں کہ شاید ہم بھی اس لائن میں لگ جائیں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری جو اس میں کوشش ہے تو وہ تو یہی کہہ لیں کہ جس طرح حصر یوسف علیہ السلام کی خریداروں میں ایک رویت آتی ہے کہ ایک مائی سوت کی اٹی لے کے ہم بھی یہ سمجھیں کہ سوت کی اٹیاں لیاں اس لائن میں کھڑے ہیں شاید بارگاہ الہی میں وہ قبول و منظور ہو جائے تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے میں دوبارہ آپ کو دورا دوں کہ یہاں نات صرف اردو میں ہوگی اگر پنجابی کی نات ہوگی جب پنجابی کے جو اشار ہوں گے وہ مقابلے سے خارج ہوں گے اسی طرح حمد منقبت مناجات اور شان اسلام کے اشار بھی مقابلے سے خارج ہوں گے اور تین منٹ والی جو شرائط ہیں وہ آپ کو مولانا عاصف صاحب بتا چکے ہیں تو اب مقابلے کا بقیدہ آغاز ہوتا ہے بہت شکریہ مولانا صاحب مقابلے کو آگے بڑھائیں چونکہ یہ ناتیہ مقابلہ ہے اور نات آپ علیہ السلام کی تعریف ہے تو آغاز کرتی ہیں ان اشار کو اسحارا لیتے ہوئے کہ کتاب فطرت کے سر ورک پر جو نام احمد رکم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورک پر جو نام احمد رکم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابر نہ سکتی مجود لوہو کلم نہ ہوتا یہ محفلے کہکشانہ ہوتی وہ جو امام امم نہ ہوتا یہ محفلے کہکشانہ ہوتی وہ جو امام امم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمائیں جو تیرا اکس کرم نہ ہوتا نبی نہ ہوتے تو کیا نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا پہلا بچہ جس کو سٹیج پر بلاتی ہیں محمد حماد اکمل والد محمد اکمل ہرا گم بد جو دیکھو گے زمان نہ بھول جاؤ گے ہرا گم بد جو دیکھو گے زمان نہ بھول جاؤ گے اگر تیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے ماں اتنا اوزیادا چاند تاروں اپ نیرنگت پر ماں اتنا اوزیادا چاند تاروں اپ نیرنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چھمک نہ بھول جاؤ گے ہرا گم بد جو دیکھو گے زمان نہ بھول جاؤ گے اگر تیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے حدیث مصطفی پر تم جو ہو جاؤ عمل پیڑا حدیث مصطفی پر تم جو ہو جاؤ عمل پیڑا قسم رب کی کبھی ماں کو ستان نہ بھول جاؤ گے ہرا گم بد جو دیکھو گے زمان نہ بھول جاؤ گے اگر تیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے حدیث اگر تم مور سے میرے نبی کی نات سن لوگے اگر تم مور سے میرے نبی کی نات سن لوگے قسم رب کی کبھی ماں کو ستان نہ بھول جاؤ گے ہرا گم بد جو دیکھو گے زمان نہ بھول جاؤ گے اگر تیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گم بد خضرہ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گم بد خضرہ نظر جم جائے گی پھٹان نہ بھول جاؤ گے ہرا گم بد جو دیکھو گے زمان نہ بھول جاؤ گے اگر تیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے پھٹان آپ کو